اللہ علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹک ٹاک اور فٹ فارٹ ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیر خیریت ہوں گے آپ کو برڈ ہیلت کیر بھائی خالی لطیق میں خوش آمدین دوستو آج میں جس جگہ آیا ہوں اس کو مالو گلڈ ڈنڈ کہتے ہیں یہ جو جتنے بھی رشیہ سے مائگریٹیڈ برڈ کونجے اور جو اینا جو آتی ہے وہ اس روڈ جو اینا یہاں سے گزرتی ہے ڈکونجے جو اینا ان کی اماجگاہ ہے مطلب ہے کہ ان کو جنا ایک اب یہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں دوستو آج میں آیا ہوں آپ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے اور آپ لوگوں کو اس کے لئے لوگوں کو پیدا کرنے کے لئے انہوں نے یہاں پہ ایک اینیمل برڈز اینیمل ریزورٹ بھی بنایا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا دوستو یہ دیکھے کہ گراس لینڈ میں ابھی بیڑ بکریاں بیڑ بکریاں اور اگر چھے دیکھے آپ زوم کر کے میں توڑا ساپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھے انشاءاللہ بھی میں جنب برڈز جنب لوگوں کو اویر کرنے کے لئے یہاں پہ شکاری لوگ بیٹھتے ہیں یہ دریہ کورم کا علاقہ ہے اور یہاں پہ پرینڈے آکے ریسٹ کرتے ہیں تو لوگ یہاں پہ شکاری بول اپنی سیزن میں مائگریشن کا جو پیرڈ ہوتا ہے اس میں یہ پرینڈوں کو یہ شکار کرتے ہیں تو لوگوں کو اویر کرنے کے لئے کہ یہ پرینڈے ہمارے قدرتی حسن کا ایک حصہ ہے تو انہوں نے یہاں پہ لوگوں کا اویرنس کے لئے ایک برڈز کے لئے یہاں پہ سنٹر بھی بنائے ہوئے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور کون کون سے برڈ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ بہت ساری یہاں پہ مرغابی آتی ہیں ڈیفرنٹ کلرز کی چوٹے مرغابی ہیں بڑی مرغابی ہیں راج ہنس بھی آتے ہیں گنجی بھی آتی ہیں جو مائگریڈڈ برڈز رشتے سے ان کا روٹ میں یہ پڑتا ہے اور اسے اگر آپ لوگ پرینڈو کی مائگریشن روٹ کو دیکھیں تو اس میں یہ مالو گل ڈڈڈ کا نام بھی ہوگا تو یہ بیسکلی مالو گل ڈڈ ہے تو دوستے آگے جا کے میں پھر آپ کو جو نا برڈز کا جو نا جو سنٹر ہے جو مطلب ہے اویرنس سنٹر بنائے ہوئے تو وہ بھی جو نا آپ لوگ کو دکھاؤں گا ابھی ہمیں آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں پہ ڈیفرنٹ برڈز جو نا انہوں نے مطلب ہے اویرنس کے لئے لوگوں کو کہ یہ جو نا پرندی آپ کو شکار نہیں کرنا نہیں کرنا ہے اور یہ جو نا ہماری قدرتی حسن کا ایک حصہ ہے تو میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانے والا ہوں اور انشاءاللہ یہ ویلاغ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے دوستو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ابھی چلتے ہیں آگے دوستو ابھی میں نے سفر شروع کر دیا آپ چلتے ہیں آپ کو دوسری مطلب ہے اس کا اس ویلاغ کا دوسرا حصہ میں آپ کو انشاءاللہ یہاں سے کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ لکھی مروت دریہ جو مشہور ہے دریہ کرم اس کے کنارے کنارے کے سام جا رہے ہیں اور آپ لوگ جسے میں آپ کو یہ مجھگاہ دکھائیے پرندوں کی جہاں پہ ان کا جو نا ریس ٹائم ہوتا ہے اور بدکسمتی ہمارے لوگ یہاں پہ شکار کے شوکین ہیں مارتے ہیں اور انڈیا میں آپ لوگ انہیں ایک گاؤں دیکھا ہوگا کچن کے نام سے مشہور ہے ویڈیو بھی اس کی بہت ساری ہے تو وہ ان کو دانہ دیتے ہیں ان کے ریسٹ میں جنا ان کو جنا فیسلیٹیٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے لوگ زیادہ ترشکار کرتے ہیں تو انشاءاللہ دکھاتے ہیں اب آپ کو آگے کا سفر چلتے ہیں دیکھیں روستہ بھی دیکھیں راستہ توڑا سا خراب ہے صحیح یہ آپ کو انڈرس آئی وی بھی نظر آرہا ہے یہ جنا مشہور انڈرس آئی وی ہے میں پہنچ گیا ہوں اس پارک میں جہاں پہ ورلڈ لائف پالونے کے شاہ پارک دیکھ سکتے ہیں لکی مربت جوئی اس ٹو سیو وائن لائف یعنی یہ پارک بیسکلیے ہمارے اریا میں ان لوگوں کی لئے بنایا گیا ہے کہ ہم نے کسی طرح کودر کی حسن کو برقرار رکھنا ہے جو پریندے میگریٹڈ برڈز آتے ہیں یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ملکل ڈڈ کے نام سے اماجگاہ ہے ان کو یہاں پریندے بیٹھے ہیں ریسٹ کرتے ہیں اور پیر فردر جو ہے نا وہ میگریٹشن کرتے ہیں یہ پارک بنایا ہوا ہے وائل لائف دیپارٹمنٹ خیبر فکرخواں پر یہ بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اپنے دیفرنٹ برڈز جوئے ہیں ان کو لوگوں کو اویر کرنے کے لئے یہ برڈز دیکھیں اس میں دیفرنٹ برڈز دکھائے گئے ہیں یہ وائل برڈز ہیں اب میں اس کے اندر جاتے ہیں کون کون سے برڈز ہیں کون کون سے انہوں نے پریندے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آئے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اندر یہ وائل لائف پارک میں کون کون سے برڈز ہیں اور وہ جینہ جب تکھتا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ ایک آویرنس پارک ہے کہ لوگوں کو انہوں نے ہمارے ایریا میں جو برڈز آتے ہیں جو چلانی برڈز آتے ہیں رشیا سے مغرےٹید ہوگے تو ہمارے ایریا کے لوگوں کے لئے وائل لائف والوں نے یہاں پر جونا بچے بھی آتے ہیں سکول کے بچے بھی آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ورڈ لائف میں کون کو سے بنیدے ہیں ان کو کیا کیا نام ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں میں کون کون سے برڈ ہیں یہ پائپ تک پی کاؤگ ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے برڈ ہیں پائپ تک پی کاؤگ کے اندر سے آپ کو دیکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں زوم کر کے تھوڑا سام آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ان کے ساتھ دو فیمل ہے اور ایک جو ہےنا میل اوپر ہے یہ فائٹ پی کاؤگ ہے سیئے اور یہ جو ہےنا اپریل مہی میں چھے سے آٹھ انڈے دیتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا پیر ہے یہ بریڈنگ پیر ہے اور ان کے بریڈنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہےنا چھے سے سو لنڈے دیتے ہیں یہ والا پیر جو آپ کو نظر آ رہا ہے بلو مور ہے یا بلو پی کاؤگ ہے یہ قدرتی طور پر یہ سین میرپورخاص حیدراباد امرکوٹ اور پنجاب میں پایا جاتا ہے یہ مور جو ہے تین ازر فٹ سے کم بلندی پر پایا جاتا ہے اس کی خوراک میں پودے کے دانے بیج پل کیڑے مکوڑے مونگ پلی اور پتے وغیرہ شامل ہیں یہ جو ہےنا وائٹ پی کاؤگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ عام طور پر یہ جنگل وغیرہ میں نہیں پایا جاتی یہ میوٹیشنز ہیں یہ جو ہےنا میوٹیشن سے ان کو بنایا گیا ہے اور انشاءہ میوٹیشن کے بارے میں فرد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میوٹیشن کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ ورڈز ہے کہ یہ سب سے جو ہےنا کمتی مور سمجھے جاتے ہیں آپ ان کو تھوڑا زوم کر کے یہ مادیاں ہیں دو اور میل بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ میل ہے پیر دیکھ رہے ہیں یہ بلیک شولڈر ہے یہ سیم اس کا جو ہےنا یہ قدرتی ماحول میں یہ بھی نہیں پایا جاتا بلکہ یہ مختلف نسلوں کے مور کے ملاب کے نتیجے میں ایک میوٹیشن تیار کی گئی ہے دوستو یہ ہے کیمیو مور یہ کیمیو مور جو ہے پی کاؤک ہے کیمیو پی کاؤک یہ اس کے شمالی اور جنوبی امریکہ کے کئی ریاستوں میں پائے جاتا ہے اور ان کی خوراک بھی سیم کیڑے مکوڑے پل بیج اور ایون چپ کلی ہے اور ان کے نسل کشی یعنی بلیڈنگ سیجن مادہ اپریل اور مائی میں چے سے دس انڈے دیتی ہے دیکھیں آپ لوگ اس کو دیکھیں یہ ایک دیفرنٹ جو ہےنا ویرائٹی ہے آپ یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ کو میں مورز دکھا رہا ہوں یہاں پہ دیکھو دوستو اب میں آپ کو گرین جاوہ دکھا رہا ہوں گرین جاوہ جو ہےنا یہ جو نے یہ بھی اس کی کہاں کہاں پائے جاتا ہے جنوب مشریق ایشیا کے مختلف گرم اور مرتوبی صدہ بہار جنگلات میں پائے جاتا ہے اور یہ پرندہ وسی مرگزاروں میں جو نے پنگ کے نزدیک پائے جاتا ہے دوستو آپ کو میں ایک جبردست قسم کا جو ہےنا پیجن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وائل پیجن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو معلومات جو ہےنا پرام پرام کرتا ہوں کہ یہ کون پیجنہ یہ دوستو آپ کو ہوت گرین پیجن ہمیں دکھا رہا ہوں یہ پرندہ مشریقی اور جنوب ایشیا اور چین میں پائے جاتا ہے اور یہ خوبصورت پرندہ چھ سو سے تین فی سو میٹر کی بلندی تک پہاڑی جنگل میں پائے جاتا ہے اس کے خوراک میں بیچ پتے پول گاس کے پتے اور کرے مکوڑے شامل ہیں مادہ پیزنڈ مائی کے مہینے میں جونا بریڈنگ کرتی ہے اور تقریباً بیس کے قریب انڈے دیتی ہے دوستو یہ میں آپ کو سلور جونا پیزنڈ دکھا رہا ہوں یہ جنوبی چین مشریقی برما تائیلینڈ ویتنام کمبولیا وغیرہ میں پائے جاتا ہے اور یہ جونا دو ہزار سے ستہزار فیڈ بلندی پر یہ جونا اس کا مسکن ہوتا ہے پراک میں وہی سہم ان کے جونا پتے کیڑے مکوڑے اور یہ چھے سے چھے انڈے پریل اور مائی میں دیتے ہیں دوستو یہ یونیک قسم کا پیزنڈ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں چیک کریں دوستو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں گولڈن پیزنڈ یہ پرندہ وستی اور مغربی چین کے گنے جنگل آپ میں پائے جاتا ہے آٹھ آزار دو سو فیڈ کی بلندی پر پائے جاتا ہے اور مادہ پیزنڈ اپریل اور مائی میں چھے سے بارہ تک انڈے دے سکتی ہے دیکھیں دوستو یہ آپ دوسرا جونا پیر چیک کریں تو اسے زوم کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی پیزنڈ ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے دیکھو دوستو ابھی دیکھیں یہ میل جونا میٹنگ ڈانس کر رہا ہے صحیح گرین جاوہ کا پیر ہے دیکھیں ہم اس کا میٹنگ ڈانس دیکھیں دوستو بہت خوبصورت طریقے سے میٹنگ ڈانس کر رہا ہے یہ چیک کریں دوستو دوستو میں جنگلی فال دکھا رہا ہوں یہ مرگی جنگلی مرگیاں ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے دیکھیں یہ دیکھیں جنگلی فال کی جہنا یہ انڈیا میں یہ امومن پائے جاتے ہیں اور دیکھیں یہ جنگلی ان کا سیٹ اپ ہے یہ اس کی مادی ہے میں تو بہت خوبصورت کو زوم کر کے لاتا ہوں دیکھیں دوستو آگے چلتے ہیں آگے جا کے دوستو یہ آپ دیکھیں نگلی فال میں دیکھیں یہ ڈیفرنڈ یہاں پہ انہوں نے پرندے رکھیں ہوئے ہیں پین ٹیل رکھیں ہوئے ہیں میں تو بہت خوبصورت یہاں سے زوم کر کے آپ لوگ کو بتاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فیمیل ہے اور اس کی میل ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا میل ہے جسے میں نے آپ کو فیمیل دیکھائی اس میں سے آم میں آپ کو جوینا کرین بھی دیکھا لیتا ہوں کرین بھی آپ دیکھیں اچھا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ فلیمنگو دیکھیں یہ فلیمنگو ہے ایک ٹانگ سکڑے ہیں اس کی ماشاءاللہ یہ فلیمنگو بھی یہاں پہ آپ کو کافی نظر آ رہے ہیں اور ادھر سے آپ ان کے دیکھ رہے ہیں گنجی بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں میں توڑا فوکس کر لیتا ہوں دیکھیں دوستو یہ دک سک کریں یہ ہنس ہے ہنسوں کا جوڑے ہیں یہ یہ ڈیفرنٹ وائٹی انہوں نے یہاں پہ جائنا بہت سارے بچے بھی آئے ہوئے وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی انجوائی کریں دوستو چیک کریں یہ ہمارے ہوئے ہیں ہمارے ہوئے ہیں ہمارے ہوئے ہیں دوستو دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپ آپ جائے نا واتر فال میں آپ دیکھ رہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوجہ'' бات ڈیفرنٹ ٹائپ کے مطر لکھ HERE ٹائپ کے لائے ٹائپ نگتیم ٹائپ designated ٹائپ wanted tapہ ٹائپ اچھا دوستو یہ بچوں کے انٹرٹیئنمنٹ کے لئے یہاں پہ انہوں نے جھولے شولے بھی لگائیں ماشاءاللہ یہاں پہ چھوٹی کی دن بچے آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں مزید نہیں دیکھا سکتے فیملی ہے تو یہ دیکھیں اچھا دوستو یہ آپ چیک کر سکتے دو کوہان والا میں اونٹ یہاں پہ دکھا رہا ہوں لیکن میں فوکس کرتا ہوں تک اس کی اچھی سیک بنا لوں لیکن آپ کلحال یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نا ڈبل کوہان والا جو نا اچھا دوستو آپ دیکھتے ہیں ڈبل کوہان والا جو میل جو نا میں آپ کو اونٹ دکھا رہا ہوں چیک کریں دوستو اچھا دوستو یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو نا ہمارے ایریا کے لوگ جو نا ڈیفرنٹ یہ آ رہے ہیں ویزٹ کر رہے ہیں جہاں پر ڈیپنے فرندے یہ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ جانور دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے آئے ہوئے یہ لکی مروتی بس 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 بسکلی جو لکی مروت کا یہ جو نا ورل لائیو جو نا پارک ہے جو نا بنا ہے نا جے ابھی کافی ایمبرومنٹ آگئی ہے اچھا اس نے ایک پبلک میسیج دے رہی ہے کہ مدلہ بے کے اکومت سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی کا کاوش ہیں کہ یہاں پر ڈیفرنٹ برڈز اور ڈیپنے جو نا اینیملز لے کے آگئے ہیں اور جو نا یہ ہمارے ایریا کے لوگو اس کو سڑا رہے ہیں تینکیو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں زیبرا کا ایک جو نا پیر یہاں پہ ہے مطلب ہے کہ اس کے تو کوئی بچے شچے نہیں نظر آ رہے ہیں مطلب ہے کہ شاید نا آیا ہو لیکن یہ بہت اچھی کا کاوش ہے کہ مطلب ہمارے ایریا کے بچوں کو مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو دکھائی جا رہی ہے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایرابین اورکس دکھا رہا ہوں یہ ایک پیر ہے اورکس کا ایرابین اورکس ایک وہاں پہ ان کے بچے اور جانے وہ بھی دکھاتا ہوں دوستو آپ ایک اٹیجن ویل دیکھ رہے ہیں یہاں پہ واٹر ٹیبل کیونکہ بہت ہائی ہے تو یہاں پہ اٹیجن ویل اٹیجن ویل جو انا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کے پاس کوئی موٹر نہیں لگا صحیح ہے یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ واٹر ٹیبل ہائی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ امومن یہ جو اپر جو انا کورم جو ہمارا پانی ہے اس کا لیول ہائی ہونے کی وجہ سے لیول آپ ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح اٹیجن ویل بن جاتے ہیں اس کو اٹیجن ویل کہتے ہیں یہ خود بخود پانی کا نکلانا دوستو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ہاک ہیرن یا پاڑا ہیرن اس کو بولتے ہیں یہ ایک میل ہے اور تین فیمل آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ڈھر رہے ہیں تھوڑے سے انہیں ایک میل ہے اور ان کے ساتھ جانا یہ تین آپ کو فیمل نظر آ رہی ہے اچھا دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہیرن آپ چیک کریں یہ جانا چھنکارا ہیرن ہے یہ جانا ایک میل ہے جس کے سینگیں ہیں اور اس کے ساتھ یہ یہ بھی چیک کریں دوستو دوستو نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو مستی کر رہے ہیں آپس میں اچھا دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اڑیال کا جو ایک جوڑا ہے یہ نہیں اس میں یہ جانا فیمل ہے یہ اس کا میل ہے اڑیال صحیح ہے آپ دیکھ کریں ماشاءاللہ ہیلڈی ہے کافی اچھا دوستو آپ یہ دیکھیں یہ چیتل ہیرن بھی سے بولتے ہیں اور سپاٹڈ ڈیئر بھی بولتے ہیں اس کا میل بھی میں آپ کو فوکس کر کے دکھا رہا ہوں وہ جانا اندر آرام فرما رہا ہے یہ اس کا میل ہے مطلب دوپ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سستا رہا ہے یہ اس کے دو جو دینا سپاٹڈ ڈیئرن کی دینا دو مادیاں ہیں آپ دیکھیں دوستو چیک کریں دوستو آج میں یہ بلیک بگ بھی سے بولتے ہیں کالا ہیرن بھی اس کو بولتے ہیں آپ چیک کریں سستا رہے ہیں دوپ سے کریں آپ دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو آپ دیکھیں ابھی پہلے وہ جو نے تھوڑا سا میں نے ان کو ڈسٹرپ کر دیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں آپ آپ دیکھیں دیکھیں دوپ سے سستا رہے ہیں ابھی دوپ میں سارے اگر میرے ان دوستو کے لیے ہے جو کہ مومن پیرٹ لور ہے یہ دیکھیں آپ یلو رنگ نیک دیکھ رہا ہے یہ موٹیشن سے بنا ہے دوستو یہ آپ دیکھیں کوکٹیل کا پیر دیکھیں ہے یہ اوپر بھی اس کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوکٹیل وہ بھی دیکھاتا ہوں دوستو چیک کریں یہ ایمو ہے رکھا رہا ہے دوستو آپ کو گنجوں کا پیر دیکھا دیتا ہوں انہوں نے بریڈنگ پیر رکھا ہوا ہے ڈڈنگ کے لیے یہ چیک کریں یہ رشی سے مگریٹی ہوئے برڈ آتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ بہت کیارا پیر ہے دیکھیں دوستو میں آپ کو ڈو میں جل کرین دکھا دیتا ہوں یہ 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 توڑا بیٹ سائز میں ہوتے ہیں یہ بھی رشی سے مگریٹی ہوکے یہ نا ہیدر راسی سے گزرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹرکیز کا میل دیکھیں مادیوں کو جو نا میٹنگ ڈانس کر رہا ہے مادیوں کو لبا رہا ہے لیکن ایک مادی اٹریک کر رہا ہے دو مادیاں اس کے ساتھ تین سوی مادی یہ چار مادیاں ایک اٹھ ٹائم اس کو اور وہ بھی ساتھ جو نا ایک پانچ مادی بھی آ رہی ہے یعنی کتنے مادیاں اس کو ایک میل کی اوپر اٹھیک ہو رہی ہے میٹنگ ڈانس سے ایک دو تین چار پانچ چی کہ مادیاں جانا ایک میل اس کو میٹنگ ڈانس سے اس کو اٹھیک کر رہا ہے مادیاں اس کے ساتھ ہیں میں آپ کو گند بارہ اس کی گنتی کرا دوں ایک یہ مادی چلی گئی ہے ایک یہ ہے اس کے ساتھ ایک یہ ہے اور اس کے آزو بازو میں دیکھیں دو یہ چل رہی ہے اور ایک بار سے جنگلے سے بار جنہیں ان کے ساتھ اٹھیک ہو رہی ہے ماشاء اللہ کافی ہیلی میل ہے دوستو یہ چکور ہے یہ ان کے بریڈنگ سیٹ اپ ہے دوستو دیکھیں گینی فال جنہیں دیکھاتا ہوں دیکھیں گینی فال دیکھیں میں تھوڑا زوم کر کے دیکھا دیتا ہوں اچھا دوستو یہ آخر میں میں نکلتی ہوئی میں آپ کو ایک شاٹ دے رہا ہوں اسی جو حسیل میرے لور ہے یہ مرگا چیک کریں دیکھیں مجھے کمنٹ بھی کرنا ہے جب یہ ویڈیو دیکھیں یہ آپ لوگوں کے لئے لاسٹ میں بنا رہا ہوں اچھا دوستو یہ شاٹ چیک کریں اچھا دوستو یہاں پہ جو لکی مروت کا جو نا وارڈ لائی پارک ہے مومن سکول کے جو بچے آتے ہیں تو وہ یہاں پہ ان کا جو گائیڈ ہے وہ ان کو مطلب ڈیفرنٹ پرینڈوں کے نام بھی ساتھ بتاتا ہے اور ان کے سیئے اور ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں تو یہ مطلب بچوں کو سکھنے کے لئے بھی ہمارے پاس ہی بہت اچھا ذریعہ یہاں پہ بن گیا ہے کہ جو ہم سکول میں پڑھتے ہیں ڈیفرنٹ برڈز کے بارے میں ڈیفرنٹ اینیملز کے بارے میں ان کو بھی ہمارے پاس آگاہی آ جاتی ہے یہ ہماری ایریہ کے لئے بہت اچھا سٹیپ ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ اس سے خوش ہوں گے اچھا دوستو دوستو یہ دیکھیں کہ ہمارا تانہ بن رہا ہے جیسے میں آپ کو بتایا آپ کو میں نے برڈز دکھا دیئے ہیں یہ میں چاول بھی بنا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا فیملی کے ساتھ آیا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں فیملی بیٹے ہوئی ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا انجوائی کر رہے ہیں سبزیاں کاٹی میرا چھوٹا یہ ہے یہ چھوٹا ہیلپنگ ہے یہ میرا چھوٹا بھائی یہ اینجنیر ہے یہ بتیجہ ہے یہ میڈیکل یہ مٹیج ہے اسامہ تٹا کریں بھائی بھائی ہم جو ہے نا بس آپ کو بھائی بھائی کرتے ہیں اب سین دیتے ہیں یہ پری لیڈی پری انجنیرنگ کا یہ سٹوڈنٹ ہے یہ بتیجہ ہے مرہ آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو گراس لینڈ دوبارہ دیکھا رہا ہوں یہ میرے بڑے بھائی ہے نائیم خان صحیح ہے میرے بہت کچھ ہے بائی بھی ہے میرا کیرٹیکر بھی ہے یہ جنہ different ڈیشز بنا رہے ہیں یہاں پہ اچھا یہ دیکھیں یہ تو اس نے آگ لگا دی نہیں مخان یہ تو ساتھ بھی آگ بھی لگ گئی یہ توڑا سا اس کے بجا لیتے یہ دیکھیں یہ گوش بن رہا ہے چھوٹا گوش بن رہا ہے یہ چاول ہے چاول پہ یہ دیکھیں چلو دوستو آپ سے اجازت چاہتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بڑا زبردست ویلوگ بنا کے دے دیا ہے آپ انشاء اللہ یہ دیکھیں ایک بار میں آپ کو دوبارہ سے ویو دے دیتا ہوں اور اترد سا ریو بے دیتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جسے مالوگون ڈنڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس رشے سے مائیگریٹڈ برڈ جو ہوتے ہیں ڈکس ہو گئے ہیں کنج یہ ہو گئے وہ جتنی بھی ہے وہ یہ اس رائے سے سے آتے تھے پہلے اور یہاں پہ یہ ریسٹ کرتے تھے وہ پیر آگے جا کے اپنے مائیگریٹن کا روٹ وہ جو اس طرح کرتی یہ مالوگون ڈنڈ آپ جو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی میں نے بتایا کہ جس پارک کو میں نے آپ کو ویزٹ کر آئے یہ ہمارے ایریا لگ کی مورت میں انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو ایک اویرنس آئے کہ آپ لوگوں نے برڈز کی ہنٹنگ نہیں کرنی ہے اور یہ ہمارے قدرتی حسن کا جو ایک حصہ ہے اور جو ایک آپ لوگوں کے اپنے آنے والے نسل کو اس کو بچھا کر رکھنا ہے تینکیو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یوٹیوب چینل پسند یہ ویڈیو بھی پسند کہ میرا چینل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے میرا چینل سسکرائب کرنا ہے اور آپ نے دوست کو شیئر بکرنا ہے